ان کے انہیں میں کو فائدہ تو تھی ہے کہ ایسا ہی خودشی اچھا کہ چھوڑی چھوڑی گرفتار کیوں تن اگر اسان جی گرفتار انسان انہیں ملک کے جی معیشت میں کو بہتری تھی اچھے غریباً جو نکسور گھٹ تو تھی ہے مانگائی ختم تھی تھی اسان سب گرفتار چھوڑا لیتے آ رہے ہیں کسی نے نکالنے کی بات نہیں کی ہے ان کی جو میرٹ پہ بڑھتی ہوئی ہے آئی بی ای ٹیسٹ سے پاس ہوئے ہیں ان کو میں نے ایکسٹینشن بھی دی اور دیکھیں اب یہ کہتے ہیں ریگلر کرو گا ریگلر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ پبلک سیرس کی پبلک سیرس کمیشن کی پوسٹیں ہوتی سترہ گریڈ والی آپ وہ چاہتے ہیں کہ اسیمبلی کانون پاس کر یہ ایک پھر سلسلہ شروع ہو جائے گا ہم اسی لئے چاہ رہے ہیں کہ ان کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ آئی بی ای ٹیسٹ پاس کالفائیڈ لوگ ہیں وہ آئیں پبلک سیرس کمیشن میں اپیئر ہوں ان کو موقع دے رہے ہیں اپیئر ہو کے اپنے آپ کو ریگل رائیس کرا لیں سب ہو جائیں گے ریگل رائیس لیکن کچھ شرارتی لوگ ان کو یہ جو بات کہتے ہیں کہ جی آپ اسیمبلی سے کانون پاس کرالیں یہ کب تک کرتے رہیں گے کیا یہ کسی اور گاک پہ ڈاکہ نہیں ہوگی اسیمبلی ریگلر کراتی ہے امتحان دیں پبلک سیرس کمیشن کا اور وہ واقعی میں کہہ رہا ہوں میریٹ پہ پرائیمری ہیلتھ میں ہماری پرائیمری ہیلتھ میں ہم تھوڑا سا پیچھے نہیں کسی اور صبح سے لیکن جس طریقے سے ہم چاہتے ہیں جس طریقے سے بلاول پتہ زرداری صاحب کا ویجن ہے اس ویجن کے تحت ہم وہ پرائیمری ہیلتھ میں وہ کارکردگی نہیں کر سکیں میرپور خاص ہو جائے باکی شہر جو ہو جائے ان سب میں جو ہے ہم نے پرائیمری ہیلتھ لیا ہوا ہے پی پی ایچائی کام کر رہی تھی پی پی ایچائی میں بھی کھڑی سی کمزوریاں میرپور خاص کے سابق ایمینے پیر شفقت حسین شاہ جیلانی کے انتقال پر تازیت کرنے مزیر اعلی سندھ جیلانی ہاؤس میرپور خاص پہنچے جہاں انہوں نے مرہوم کے بڑے بھائی مسابق وفاقی وزیر پیر آفتاب حسین شاہ جیلانی سے تازیت کی یہ رپورٹ ہمیں نیوز میرر کے نمائندے فاہد پیلوانی نے بھیجی ہے